موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں صبح نو بجوے میں ہوں پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں سرکھیوں کے ساتھ نوٹ بندی کے خلاف وپکش کا آج دیش بھر میں آکروش دیوست لیفٹ کا تین راجیوں میں بند کا آوان جی ڈیو ٹی آر ایس اور بی جی ڈی کا دور رہنے کا فیصلہ ارجید پٹیل نے انیس دن بعد توڑی چپی کہا سو اور پاس سو کے نئے نوٹ شاپنے کا کام تیز اماندار لوگوں کی مشکلیں دور کرنے کے لیے ہم ہر سمحب کوشش جردھرم خاتوں میں گڑھ بڑی کرنے والوں کو سخت چیت تابنی پردھان منتری کا بینک خاتوں میں بھکتان پر زور وپکش نے لگایا گم رہا کرنے کاروں پنجاب کی نابہ جیل سے پرار آتن کی ہر مندر منٹو سمیت چھے قیدیوں کا نہیں ملا سراغ مددگار گرفتار جیل کے سپریٹینڈن اور ڈیپٹی سپریٹینڈن برخواست کیندر نے مانگی ریپورٹ اور میلبرن ہاکی ٹورنمنٹ میں ملیشیا کو ہرا کر بھارت نے جیتا کاس سے پدک ہانگ کانگ اوپن بیرونٹن ٹورنمنٹ کے فائنل میں سندھو اور ورما کی ہار محالی ٹیس کے تیسرے دن آج دو سو اکھترن سے آگے کھیلے گا بھارت نوٹ بندی مدد پر کانگریس سماجوادی پارٹی بی ایس پی آر جڑی سمیت ویپکشی دل آج دیش بھر میں ویرود پردشن کر رہے ہیں تو وام مورچے نے کیرل پشمنگال اور ترپورا میں بند بلایا ہے جبکہ جی ڈیو ٹی آر ایس اور بی جی ٹی نے اس پردشن میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے نوٹ بندی مدد پر کانگریس سمیت ویپکشی دل آج دیش بھر میں ویرود پردشن کر رہے ہیں کانگریس سدہ سے دلی میں بھی منڈی ہاؤس سے سنسد بھون تک مارچ کریں گے جس میں کانگریس اپادیاک شرہول گاندھی حصہ لے سکتے ہیں تو وام مورچے نے پشمنگال، کیرل اور ترپورا میں بارہ گھنٹے کا بند بلایا ہے حالانکہ کانگریس ٹی ایم سی اور آم آدمی پارٹی نے صاف کیا ہے کہ وہ بند کے پکش میں نہیں ہیں لیکن دیش بھر میں ویرود پردرشن کیا جائے گا کانگریس اسے جاناک روش دیوست کے روپ میں منا رہی ہے بند نام کی کوئی چیز اپوزشن پارٹی نے نہیں دی ہے جاناک روش بتایا ہے کہ وہ سبھائیں کریں میٹنگ کریں پروسیشن نکالیں لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں کوئی ٹریفک نہ روکے کوئی آفیس نہ روکے ترنمول کانگریس پرموک اور پششم بنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی نوٹ بندی کے ویرود میں آج کولکاتا میں مارچ نکالیں گی وہیں آم آدمی پارٹی راجدھانی دلی کے سینٹرل پارک میں ویرود پردرشن کرے گی جبکہ اوڈیشا میں ستہ دھاری بیجو جنتا دل ویرود پردرشنوں میں حصہ نہیں لے رہا ہے بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کی پارٹی جیڈیو نے بھی ویرود پردرشن میں شامل نہیں ہونے کا اعلان کیا ہے ٹی آر ایس بھی اس پردرشن میں شامل نہیں ہوگی تو کرناٹک میں کانگریس سرکار نے بھی سب ہی سرکاری پرتشتھان کھولے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی پردھان منتری نریندر موڈی نے غریبوں کے بینک خاتوں میں کالی کمائی جمع کرنے والوں کو چیتاب نہیں دی ہے من کی بات میں انہوں نے کہا کہ غریبوں کی زندگی سے کھلوار نہیں ہونا چاہیے پردھان منتری نے نور بندی کے اقلاب بھی ویرود کرنے والوں کو آڑے ہاتھو لیا پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کارکرم میں نور بندی سے جڑی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے جنتا کو بدھائی دی انہوں نے غریبوں کے خاتوں میں عوید رقم جمع کرنے والوں کو سخت ہدایت بھی دی پردھان منتری نے کہا کہ اس راستے سے کالی کمائی سفید کرنے والوں کے خلاف کڑی قانونی کاروائی ہوگی میں ایسے لوگوں سے آج کہنا چاہتا ہوں سدھرنا نہ سدھرنا آپ کی مرجی قانون کا پالن کرنا نہ کرنا آپ کی مرجی وہ قانون دیکھے کا کیا کرنا لیکن مہربانی کر کے آپ گریبوں کی جندگی کے ساتھ مت کھیلیے ادھار اتر پردیش کے کشی نگر میں بی جی پی کی پریورتن ریلی میں پردھان منتری نے نور بندی کے ویروت کو غلط بتایا انہوں نے کہا کہ ہم برشتہ چار بند کرنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ بھارت بند کرنے کی ایک طرف سرکار ایک طرف ہم سب برشتہ چار کے سارے راستے بند کرنے میں لگے ہیں کالے دھن کے سارے راستے بند کرنے میں لگے ہیں اور دوسری طرف بھارت بند کرنے میں لگے ہیں آپ مجھے بتائیے برشتہ چار کا راستہ بند ہونا چاہیے کی بھارت بند ہونا چاہیے پردھان منتری نے نگت رہت ارتبواستہ بنانے پر بھی زہر دیا انہوں نے کہا کہ یہ سپنا جلد پورا نہیں ہوگا لیکن کوششیں تیز کر دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو موبائل سے ادھک سے ادھک لین دن کرنا چاہیے بیورو رپورٹ راجو سبھا ٹی وی برشتہ چار کے خلاف پردھان منتری نریندر موڈی کے بیانوں پر وپکش نے اعتراض جتایا ہے وپکش کا کہنا ہے کہ وہ کالے دھن کے خلاف ہیں لیکن ساتھی نوٹ بندی سے لوگوں کی پریشانیوں کا بھی وہ ویرود کر رہے ہیں نوٹ بندی کے خلاف کندر سرکار اور وپکش میں تلکھی بڑھتی جا رہی ہے کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ نوٹ بندی پر پردھان منتری برہمک پچار کر رہی ہیں موکھے وپکشی دل نے کہا کہ نوٹ بندی کے بعد وپکش لوگوں کی دکتوں کو لے کر آواز اٹھا رہا ہے بھی ایس پی پرموکھ مائیواتی نے موبائل بینکنگ کو لے کر پردھان منتری کے بیان پر تنج کسا مائیواتی نے کہا کہ لوگوں کو نگدی چاہیے نہ کی نئی تقنیق پورے دیش کی جنتہ پردھان منتری سری نریندر موڈی سے پیسہ نکالنے وے ڈالنے کی نئی تقنیق کو جاننا وے سمجھنا نہیں چاہتی ہے بلکہ وے جلدی سے جلدی ان کے نوٹ بندی کے بینا تیاری کے لیے گئے ان کے فینسلے سے اتپن ہوئی سمسیوں کا صحیح سے ندان ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے وامدلو نے آروپ لگایا کہ نوٹ بندی سے نہ تو بھنشٹا چار ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی کالا دھن وہیں پشیم بنگال کی مکھ منتری ممتہ بنر جی نے کہا کہ نوٹ بندی سے دیش کی ارثی ویوستہ بندی کی کگار پر پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ اکلے چناؤں میں دیش کی مہلائیں بی جے پی کو سبق سکھائیں گی اس سے پہلے سرکار کے بڑے نوٹ بند کرنے کے فیصلے کے بعد رویوار کو آر بی آئی گورنر اورجد پٹیل نے پہلی بار چپی تھوڑی انہوں نے نوٹ بندی کو اہم فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے نپٹنے کے لیے بہت بڑے اس طرح پر بندوبست کرنا پڑ رہا ہے اورجد پٹیل نے کہا کہ ریزرو بینک ایماندار لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب ہی ضروری قدم اٹھا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ریزرو بینک موجودہ حالات کی روزانہ سمکشہ کر رہا ہے بینکوں میں لگاتار نگدی پہنچائی جا رہی ہے اور جلد ہی استدھی سامانے ہو جائے گی وہیں دوسری طرف کانگریس کے آروپوں کا جواب دیتے ہوئے ویت منتری ارون جیٹلی نے ارجد پٹیل کا بچاؤ کیا انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ راجنیتاؤں کو ایسے ویقتی پر ٹپنی نہیں کرنی چاہیے جو اپنا بچاؤ ان کی بھاشا میں نہیں کر سکتے کانگریس نیتا جیرام رمیش نے ایک انگریزی اخبار کے ذریعے ارجد پٹیل پر دیش کو بھرم میں رکھنے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے ریزرو بینکیر سوائیتتہ کھونے کے بھی بات کہی تھی جیرام رمیش نے ارجد پٹیل کے استیفے کی بھی مانگ کی تھی بیروڑ پورٹ راج سبھا ٹی وی نوٹ بندی کے وجہ سے جیون بیما کا پریمیم جمع کرنے کے لیے تیس دن کا اترکت سمیں ملے گا بیما نیامہ کے ارجدہ نے کمپنیوں کے پرمکھوں سے سمیں سیمہ بڑھانے کو کہا ہے جنہیں آٹھ نومبر سے اکتیس دسمبر کے بیچ پریمیم بھرنا ہے انہیں یہ سوویدھا ملے گی جیون بیما پریشت نے ارجدہ سے اترکت سمیں دینے کی مانگ کی تھی ارجدہ نے کہا کہ لوگوں کی مشکلیں دور کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے پنجاب کی ناوہ جیل سے فرار آتنگ کی ہرمندر منٹو کو گرفتار کر لیا گیا ہے پنجاب اور دلی پولس نے مل کر اس گرفتاری کو انجام دیا ہے منٹو خالستان لیبریشن فرنڈ کا سرگنا ہے رویوار صوبہ منٹو کے ساتھ پانچ اور قیدی فرار ہوئے تھے اس کے بعد لا فرپاہی کیا روپ میں پنجاب سرکار نے جیل مہاندشک کو نلمبت کر دیا ہے کیندر نے اس معاملے میں سرکار سے رپورٹ مانگی ہے وہی کانگریس نے راج جمعہ قانون ویوستہ کی لچر ستھی کا روپ لگایا پٹیالہ کی ناوہ جیل کی سرکشہ میں رویوار صبح بڑی سیندھ لگی پولس وردی میں آئے ہتیار بند بدماشوں نے یہاں حملہ کیا اور اندھا دھند فائرنگ کی اس کے بعد خالستان لیبریشن فرنڈ کا سرگنا ہرمندر منٹو جیل سے بھاگ گیا اس کے ساتھ پانچ اور قیدی بھی فرار ہو گئے موکھے منتری پرکاش سنگھ بادل نے اچھ ستریہ بیٹھک کر حالات کی سمیقشہ کی راج سرکار نے لاپروہی کے آروپ میں جیل مہانے دیشک کو نلمبت کر دیا وہیں نابہ جیل کے سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کو برخواست کر دیا گیا ہے بھاگے ہوئے خیدیوں کی سوچنا دینے والوں کو پچیس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا کندر سرکار نے بھی پنجاب سرکار سے وسترت رپورٹ طلب کی ہے پنجاب سمیت آس پاس کے راجیوں میں ہائی الٹ چاری کیا گیا ہے اور میں نے گریش سچی کو کہا ہے کہ تدکال جو ہے پنجاب سرکار سے ایک رپورٹ طرنت پرابت کر لیں اور پنجاب سرکار کو اور بھی اس پرکار کی سہیوک کی آوششتہ ہوگا وہ ہم سہیوک کرنے کے لیے بھی تیار رہیں گے ویپکشی کاؤنگریس نے قانون ویوستہ پر راجی سرکار کو گھیرا 31 اکٹوبر کو بھوپال سینٹرل جیل سے بھی پرتیبندھت سنگٹھن سیمی کے آٹھ کارکرتا فرار ہوئے تھے بعد میں پولیس نے انہیں موٹویڑ میں مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا بیرو رپورٹ راجی سفہ ٹی وی نابھا جیل بریک میں شامل ایک آروپی کو رویبار کو اتھا پردیش کے شاملی سے گرفتار کیا گیا آروپی پرمیندر سنگھ کے پاس سے ہتھیار اور گولا بارود بھی برامد ہوا ہے اتھا پردیش پولیس نے دعویٰ کیا پرمیندر نے اپنا اپراد زویکار کر لیا ہے اور یہ لوگ دلی آنے والے تھے ایک انفرمیشن تھی کہ شہد یہ لوگ نیپال کی طرف بھاگیں گے تو ہم نے جتنے بھی نیپال جانے والے روٹ تھے یوپی سے انٹری سے لے کر نیپال تک کے بارڈر تک ہم نے سب جگہاں الیٹس جاری کیا تھا اسی الیٹس کے تحت آج گاڑیاں چیک کی گئی تھیں جس میں یہ گاڑی چیک ہوئی اور اس میں جو ایکیوز تھا پرمیندر وہ گرفتار ہوا ہے اور خبری لکاتار جا رہے ہیں ہم بنے رہے ہمارے ساتھ لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویجے لکشمی پنڈے چھوٹی سی بریکشمی پنڈت کے نام ہے اپلا بدھیاں انیک نہرو پروار کی یہ سدس ہے دیش کی سپھلتم راجلی تکیوں میں سے ایک آج ہریانہ اور پنجاب کے نیتہ ستھلوج یمنا نہر لنگ ویباد پر راشترپتی پرڑا مکھرجی سے ملاقات کرنے والے ہیں دونوں راجلوں کے نیتہ راشترپتی کے سامنے اپنا اپنا پکش رکھیں گے ادھر کانگریس نے کہا ہے کہ اگر پنجاب کو پانی نہیں ملا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں جو پنجاب کی ستھرتا کو بگار سکتے ہیں ستلوج یمنا لنگ نہر کے مدے پر آج شام ہریانہ کا سربدلیے پرتی نیدھی منڈل راشترپتی پرڑا مکھرجی سے ملاقات کرے گا مکھے مندری منوہر لال کھٹر کے نیترطو میں ہریانہ کے نیتہ راشترپتی کو 1981 میں ہوئے جل بٹوارے کے سمجھوتے کو لاغو کرانے کے لیے گیاپن دیں گے ملاقات سے پہلے دلی ستھیت ہریانہ بھون میں سربدلیے بیٹھک بھی بلائی گئی ہے وہیں دوسری طرف پنجاب کے مکھے منتری پرکاش سنگھ بادل بھی آج پنجاب کے نیتاؤں کے ساتھ راشترپتی سے ملیں گے اُدھر کانگریس نے بھی کہا ہے کہ پنجاب کو پانی سے ونچت کرنے پر حالات بگڑ سکتے ہیں کانگریس کے راجے اکائی کے ادھیاکش کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ ایسے میں آتنکواد پردیش میں دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے کانگریس نے راشترپتی سے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اس زمینی حقیقت پر وچار کرنے کی اپیل کی ہے ستلوج یمنا لنک نہر کے تحت بھانگڑا باندھ پر پانی بھریانہ کی یمنا ندی تک پہنچایا جانا ہے اس نہر کی لمبائی 214 کلومیٹر ہے جس میں ہریانہ کے حصے والی 92 کلومیٹر نہر بن کر تیار ہے جبکہ پنجاب کے حصے والی 122 کلومیٹر کا کام ابھی باقی ہے 1982 میں تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندھی نے پٹیالا کے کپوری گاؤں میں اس یوجنا کی نیو رکھی تھی لیکن ویروت کے چلتے پری یوجنا کا کام اٹکا ہوا ہے جسے جاری رکھنے کے لیے حال ہی میں سپریم کورٹ نے آدیش جاری کیا تھا بیورو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی پورٹ کرکٹر نفجود سنگھ سدھو کے پتنی نفجود کور سدھو اور آواز پنجاب مورچہ کے نیتا پرگرد سنگھ آج آپ چارک روپ سے کانگریس میں شامل ہوں گے پچھلے ہفتے کانگریس کے پردیش ادیکش کپٹن امرندر سنگھ نے دونوں کے پارٹی میں شامل ہونے کی گھوشنا کی تھی جبکہ نفجود سنگھ سدھو نے ابھی تک اپنے بارے میں ستھیتی صاف نہیں کی ہے کانگریس نے کل پنجاب چناؤں میں ٹکٹ کے داویداروں کو چندگر بیٹھا کے لیے بھی بلایا ہے راججم 117 وندہان سبھا حلکوں پر چناؤں لڑنے کے لیے کانگریس کے پاس 1500 سے زیادہ آویدن آئے ہیں کانگریس پنجاب چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کے لیے جاری کرنے سے پہلے کسی بھی طرح کی گھٹبازی سے بچنا چاہتی ہے آم آدمی پارٹی سانساد بھگونت مان کو سانساد بیڈیوگرافی ماملے میں آج لوگ سبھا سمیتی کے سامنے پیش ہونا ہے سمیتی نے 22 نومبر کو انہیں پیشی کے لیے سمن بھیجا تھا جولائے میں بھگونت مان سانساد کے سرکشہ انتظاموں کی بیڈیوگرافی کا ماملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد لوگ سبھا دکش سمیترا مہا جن نے 9 صدد سے سمیتی کا گھٹن کیا تھا ماملے کی دیکھرے کی ذمہ داری بی جی پی سانساد کی ریٹ سمیتی کو دی گئی تھی اس سے پہلے سمیتی کو لکھے جواب میں بھگونت مان نے خود کو پاک ساف بتایا تھا مہاراشتر کے ستھانیے نکائے چناؤ کے لیے آج ووٹوں کی گنیتی ہوگی متگڑنا صوبہ 10 بجے شروع ہوگی رویوار کو 147 نگر پریشد ہو اور 17 نگر پنچائت ہو اور رویوار کو ووٹ ڈالے گئے تھے کن ملا کر 70 فیزدی متدان ہوا چھٹ پٹ ہنسا کو چھوڑ کر متدان پوری طرح شانتی پونڈ رہا 3706 سیٹوں کے لیے 15827 امیدوار میدان میں ہیں وہی نگر پریشد ادھاکش کے لیے 147 پرتیاشیوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے چناؤ آئیوت جی ایس سہاریا کے مطابق 27 امیدوار نرورود چنے جا چکے ہیں ساتھی آدرش آچار سہی تعلق ہونے کے بعد سے راجعہ میں 26 کروڑ روپے نقدی اور ایک لاکھ لیٹر سے زیادہ شراب زبط کی جا چکی ہے ڈلی سرکار کے فیصلوں کی جانچ کے لیے بنایے گئے سمیتی نے اپرا جپال نجیب جنگ کو ریپورٹ سوپ دی ہے ان میں دلی سرکار سے جڑی 400 سے زیادہ فائلے ہیں پی ٹی آ کے مطابق اپرا جپال کاریالے اب ان ریپورٹ کی جانچ کرے گا اور اس کے آدھار پر فیصلوں کی سمیقشہ ہوگی اس سال اگست میں دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اپرا جپال ہی دلی کے پرشاہ سکھ ہیں کہ فیصلہ اپرا جپال کے ادھکاروں کو چنوٹی دینے والی کئی آچکاؤں پر آیا تھا اس کے بعد اپرا جپال نے سمیتی بنانے کا فیصلہ کیا تھا کے اندرے سوچنا آیوگ نے گری منترالے سے ان لوگوں کی سوچی سارو جنگ کرنے کو کہا ہے جو کتھت راشتر ویرودی گتے ویدیوں میں شامل ہونے کے لیے دیش درو کے ماملوں کا سامنا کر رہے ہیں آیوگ نے ایک آر ٹی آئی عبیدن کے سنوائی کے دوران یہ نردیش دیئے آر ٹی آئی عبیدن کے ذریعے پردھان منتر کاریالے سے ان لوگوں کی سوچی مانگی گئی تھی جنہیں شہید یا راشتر ویرودی گھوشت کیا گیا ہے پردھان منتری کاریالے نے یہ عبیدن گری منترالے کے پاس بھیج دیا تھا جس نے جواب دیا کہ ان کے پاس ایسی کوئی سوچنا نہیں اس لئے سوچنا مہیا نہیں کرائی جا سکتی لیکن سنوائی کے بعد آیوگ نے گری منترالے کے مکھے سارجرک سوچنا آدھکاری کو بندو بار جانکاری آویدک کو دینے کا نردیش دیا ساتھی کہا کہ اگر گری منترالے کے پاس سوچنا اپلبد نہیں تھی تو آر ٹی آئی آویدن اس سارجرک پرادھکارن کے پاس بھیجا جانا چاہیے جس کے پاس اس طرح کی سوچنا ہوتی ہے جمہو کشمیر کے ہندوانہ میں سرکشا بلو اور آتنکیوں کی بیچ ہوئی مدھےڑ جاری ہے سرکشا بلو نے صبح علاقے میں دو آتنکی وادیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی جس کے بعد سرکشا بلو نے علاقے کو چاروں طرف سے گھر لیا ہے تلاشیہ بھیان جاری ہے شکر وار کو بھی باندی پورا میں ہوئی مدھےڑ میں سینہ نے دو آتنک وادیوں کو مار گرائے تھا جبکہ ایک جوان شہید ہو گیا تھا پاکستان کے نئے سینہ پرموک کمر جاوید باجوا کی نیوکتی سے بھارت کی ویدیش نیتی میں فلحال بدلاب نہیں ہوگا بھارت اپنی طرف سے سیوہ پر ڈھلائی یا راجنے ایک سطر پر رہت دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس بیچ ہارٹ آف ایشیا منتری منڈلی سمیلن میں پاکستان کی ویدیش معاملوں کی صلاحکار کی بھاگیداری پر سب کی نگاہیں ٹھیکی ہیں پاکستان کے نئے آرمی چیف علپ سنکھک احمدیہ سمودائے سے ہیں اس کے پیچھے نواز شریف کی رڑنی تھی ان کو نیندرن میں رکھ کر سرکار کا اجنڈا آگے بڑھانے کی ہے وشش اگیوں کا کہنا ہے کہ باجوا اپنے کارکال میں پاکستان کے اندرونی معاملوں پر کام کریں گے لیکن بھارت کے ساتھ تناو میں کمی آئے گی ایسا کہنا ابھی سمبھاؤ نہیں ہے جنرل باجوا جو ہے جو سننے میں آیا ہے اور جو دیکھنے میں آیا ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ جو پاکستان کا نمبر ون اینیمی ہندوستان نہیں ہے پاکستان کا نمبر ون اینیمی جو ہے وہ ان کی انٹرل ایکسٹریمزم ہے جو طالبانائزیشن ہو رہی ہے جو نورت ویسٹ فرنٹیر ریجن میں جو ان کے جو سارے جو ملٹنسی ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کو پاکستان آمی باجوا منگلوار کو کاربھار سمالیں گے وہیں چار دسمبر کو پاکستان کے ودیش ماملوں کے صلحکار سرتاج عجیز ایک دن کی یاترہ پر بھارت میں ہوں گے وہ امر سر میں افغانستان میں شانتی اور وکاس کے لیے ہونے والے انترلاشتری سمیلن میں شامل ہوں گے سرجکل شٹائک کے بعد سے ہی دونوں دیشوں کے رشتوں میں تلکھی اور بڑھ گئی ہے اس کے بعد سے لگاتار پاکستان سیمہ پر گولی باری کر رہا ہے اور بھارت اس کا پرزور جواب دے رہا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ جب کافی بڑھ جاتا ہے تو کئی بار ناٹکی ایک قدم اٹھانے کی جرود پڑتی ہے پردھان منتری نیند موڈی نے اپنی طرف سے ایسے کئی پہل لیے ہیں اب دیکھنا اے ہے کہ جنرل واجوا کی نکتی کے روپ میں کہیں پردھان منتری نواز شریف اپنی طرف سے کوئی سکاراتمک بحل لے رہے ہیں رج سوار ٹیلیویجن کے لیے کمیرپرسن نارائن کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن نیپال میں آت صبح قریب پانچ بجے بھوکم کے زبردست جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکل پر بھوکم کی تیورتہ پانچ دشملہ پانچ درج کی گئی پھل حال کسی بھی طرح کے جانمال کے نقصان کی خبر نہیں ہے بھوکم کا کیندر نیپال کے راج دھانی کاٹ مانڈو سے قریب ڈیر سو کلومیٹر دور سولو خمبو زلے کے پاس تھا یہ علاقہ احمالک شیطر میں پڑتا ہے اس کے علاوہ کارٹ مانڈو اور پوروی نیپال کے حصوں میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے پچھلے ہفتے سے دنیا کے کئی حصوں میں بھوکم پا چکے ہیں بیتش شکروار چین کے دکشنی پرانت میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اس کی تیورتہ 6.9 درج کی گئی تھی تبکہ اس سے پہلے پریشانت مہاساغن میں 7.2 تیورتہ کا بھوکم پایا تھا بھارت نے چار دیشوں کے آمنترن ٹورنمنٹ میں ملیشیا کو ہرا کر کاس سے پدک اپنے نام کر لیا ہے بھارت نے کل ملیشیا کو چار ایک سے جیت درج کی ہے ملیشیا پر بھارتے ٹیم نے پورے میچ میں نیانترن بناتے ہوئے انتم کوارٹر میں دو گول کر کے جیت حاصل کی بھارتے دوسرے ہی منٹ میں گول کر دیا بیرین لکڑا نے سینٹر کے قریب سے گین لے کر سرکل میں ترچھا شورٹ لگایا اس کے بعد انتم کوارٹر میں تلویندر سنگھ کے ڈیفلیکشن پر بھارت نے تیسرا گول کیا روپ اندرپال نے اٹھاونوے منٹ میں پینلٹی کورنر کے ذریعے چوتھا گول کر کے بھارت کو جیت دینا دی ہانگ کانگ اوپن سوپر سریز بیرمنٹن میں بھارت کو نیرا شاہت لگی سٹار شرط لے پیوی سندھو اور نیشنل چیمپئن سمیر ورمہ اپنے اپنے مقابلے ہار کر خطاب جیتنے سے چوک گئے اولمپک پدک ویجیتا پیوی سندھو کو فائنل میں چینی تائپے کی تائی جو ینگ کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا ینگ کے ہاتھوں نے پندرہ اکیس سترہ اکیس سے شکست کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اکتالیس منٹ میں ہی یہ میں آج اپنے نام کر لیا تائی پہلے گیم سے سندھو پر دباب بنانا شروع کر چکی تھی جسے سندھو آخر تک نہیں اوپر پائیں پہلی بار سوپر سریز کے فائنل میں پہنچے سمیر ورما کو ہانگ کانگ کے لوگ انگس سے شکست جھلنی پڑی سمیر نے پہلا گیم صرف پندرہ میرٹ میں گوا دیا حالانکہ دوسرے گیم میں سمیر نے زوردست واپسی کی انہوں نے کچھ بہترین سٹوک سے انگس پر انیس دس کی بڑھت بنائی بھارتی کھلاری نے آسانی سے یہ گیم جیت لیا حالانکہ نردائی گیم میں انگس نے سمیر کو کوئی موقع نہیں دیا انہوں نے یہ مقابلہ اکیس چودہ دس اکیس اکیس گیارہ سے جیتا محالی ٹیسٹ کی پہلی پاری میں بھارتی ٹیم آج شے ویکٹ پر دو سو اکھتر رن سے آگے کھیلنے اترے گی اس سے پہلے کل میچ کی دوسرے دن ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو دو سو تیرہ سی رن پر سمیر دیا بھارت اب بھی پہلی پاری میں انگلینڈ سے بارہ رن پیچھے ہے کھیل ختم ہونے پر آر اشوین ستاون اور روین جڑیجہ اکتیس رن بنا کر کریس پر موجود تھے اس سے پہلے بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی اور سلامی بلے باز ملی ویجے بارہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان ویراد کولی نے مورچہ سنبھالا اور بڑے سکور کی نیو رکھی کولی نے باسٹھ رن بنائے جبکہ چیتے شور پجارہ نے ایک کیاون رنوں کا یوگ دان دیا حالانکہ دو وکٹ جلدی گرنے کے بارٹی مینڈیا کی باری لڑ کھڑا گئی ہیلینڈ کی اور سے لیکس پینر آدل رشید نے ایک کیاسی رن دے کر تین وکٹ لیے گوہ میں چل رہا سیتھالیس وان تراشتی فلم مہت سب انتیم دور میں ہے اس بار مہت سب میں فلموں کو اورڈو ڈسکرپشن کی ذریعے درشتی بادہت اور وشیش روپ سے سکشم لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے سنواتا محمد ارفان کی رپورٹ انتراشتریے فلم مہت سو یوں تو سب ہی فلم پریمیوں کے لیے خاص ہے لیکن اس بار فلم مہت سو میں ان درشکوں کو بھی دھیان میں رکھا گیا ہے جو فلم دیکھ نہیں سکتے اورڈو ڈسکرپشن کے ذریعے فلموں کو ایسے لوگوں تک پہنچانے کا راستہ نکالا گیا ہے فلم بلیک سے لے کر دھنک تک کئی فلموں میں یہ تقنیق اپنائی گئی ہے آڈو ڈسکرپشن میں ہم ان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے اس کی ایج 35 کے آسپاس ہے اس کے چہرے پر داڑی ہے اور اس کے سفید بال ہیں تو وہ ایسا ہی ایمیجن کر لیتے ہیں تو آڈو ڈسکرپشن ٹیکنیک ڈسکرائب کرنا جو چیز سکرین پر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتا دینے سے وہ اس کو ایمیجن کر پاتے ہیں آج بھلے ہی کئی نرماتا نردیشک آڈو ڈسکرپشن کے ساتھ فلمیں ریلیز کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک بڑا مسئلہ کوپی رائٹ کا بھی ہے جو اس دشاں میں حل کیا جانا باقی ہے درشتی بادہت اور وشیش روپ سے سکشم لوگوں کو زندگی کے الگ الگ پہلو سے روبرو کرانا آج وقت کی مانگ ہے اس کے لیے ایک بل سنسد میں وچارہ دین ہے جس کے لیے یونیس کو بھی بڑی امیدوں سے انتظار میں ہے بھارت میں یہ تقنیق بہت وکسط نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈلی کی سکشم جیسی سنسدائیں اس کام میں جھٹی ہیں محمد ارفان راج سبھا ٹی وی گوہ اور اب آخر میں جندن خاتوں میں گڑھ بڑی کرنے والوں کو سخت چیتاونی پردھار منتری کا بینک خاتوں میں بھکتان پر زور بپکش نے لگایا گمراہ کرنے کارو کنجابی نافہ جیل سے فرارہ تنکی ہرمندر منتو گرفتار پاس کائدیوں کی تلاش میں جھوٹی پولیس جیل کے سپریٹینڈن اور ڈیپٹی سپریٹینڈن برخواس کیندر نے مانگی ریپورٹ ملون ہوگی ٹونمنٹ میں ملیشیا کو حرا کر بھارت نے جیتا کس سے پدا کانگ کانگ اوپن بیڈمنٹن ٹونمنٹ کے فائنل میں سندھو اور سمید ورمہ کی ہار محالی ٹیس کے تیسرے دن آج دوسوے خطرن سے آگے کھیلے گا بھارت فیلال اس گلوٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے قلم گواہ ہے نمسکار